میں ایسے ایسے اسلامی اسکولر صاحبان کو اس ملک میں جانتا ہوں جو رات میں اپنی جوان بیٹی کے برڈے پر کیک کاٹ کر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں صبح سمینار میں اسلامی عنوان پر خطاب فرماتے ہیں جب معاشرہ اس طرح کے مکار لوگوں کے ہاتھوں اور چنگل میں آ جائے جب معاشرے میں تقویٰ اور پرہیزگاری کے سوداگر آ جائے جب معاشرے میں مذہب کی تجارت ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ مچھلیاں سر کی طرف سے سڑ رہی ہیں تو معاشرہ اپنے دل کی طرف سے سڑنا شروع ہو چکا ہے میں یہ بات آپ سے عرض کروں میں ایسے ایسے اسلامی اسکولر صاحبان کو اس ملک میں جانتا ہوں جو رات میں اپنی جوان بیٹی کے برڈے پر کیک کٹ کر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں صبح سمینار میں اسلامی عنوان پر خطاب فرماتے ہیں جب معاشرہ اس طرح کے مکار لوگوں کے ہاتھوں اور چنگل میں آ جائے جب معاشرے میں تقوی اور پرہیزگاری کے سوداگر آ جائے جب معاشرے میں مذہب کی تجارت ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ مچھلیاں سر کی طرف سے سڑ رہی ہیں تو معاشرہ اپنے دل کی طرف سے سڑنا شروع ہو چکا ہے معاشرے کی سڑان تقریروں سے اور جلسوں سے اس کی نشاندہ ہی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاج کے لیے انسان کو خود انفرادی طور پر مریض سمجھتے ہوئے اس کے دوہ کھانے کے لیے خود کو آمادہ ہونا پڑے گا اگر ہم نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کیا معاشرے کی خرابیاں جس سطح پر چل رہی ہیں اس وقت اس سے صرف آپ کا گھر نہیں زاہدو جبہ و دستار کے گھر بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں میں غالباً تین چار سال پرانی بات تھے لکھنوں میں ایک بڑے عالم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پرشنلہ بورٹ کے بڑے ذمہ داروں میں ہیں وہ بات چلی انہوں نے ایک عجیب واقعہ مجھے سنایا کہ مرانا رمضان کا مہینہ اور اتفاق سے وہ رمضان گزرا ہی تھا ہم ایک آدھ مہینے کے بعد ہی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ مرانا رمضان کا مہینہ تراوی کے بعد ہم سونے جا رہے تھے اچانک دستک ہوئی دروازہ کھولا تو محلے کے ایک بڑے دیندار صاحب ایک صاحب کے ساتھ ہمارے دروازے پہ تشریف لائے تھی میں لفظ دیندار ارز کر رہا ہوں وہ کس جماعت سے منسلک ہے میں اس کی نشاندہ ہی نہیں کرنا چاہتا وہ تشریف لائے اور بیٹھتا ہی وہ رونے لگے زار و قطار رونے لگے مرانا چکے اچھے مراسم کے آدمی ہیں طاقتور آدمی ہیں اور انہوں نے تسلی تھی کہ آپ روئے نہیں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہمیں بتائیں ہم آپ کی مدد کریں گے پرشاشن اور ایڈمیسٹریشر کو کہنا ہوگا تو ہم ان سے بھی کہہ کر آپ کا تعاون کروائیں گے آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کہا مشکل تو ہی ہے کہ جو ہوا ہے وہ دن کے وجالے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا ہوا میں اپنی بہنوں سے فریاد کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے درد کو ذرا محسوس کیجئے گا اس واقعے کے درد کو محسوس کیجئے گا کہ معاشرہ کتنا بحس ہوتا چلا جا رہا ہے انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک باپ ہونی کی حصے سے انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی جس کے تقویے پہ مجھے کبھی شک نہیں رہا روزہ نماز تو بہت ہی ہے تہجد تک قضا نہیں ہوتی تھی میں اشارتن رس کر رہا ہوں روزہ کی حالت میں ہماری گلی میں جھاڑو لگانے والے کے ساتھ وہ فرار ہو گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں پروفیشن کا نام لے رہا ہوں ذات کا نہیں یہ مناسب نہیں ہے کسی کاسٹ کا نہیں ایک پروفیشن وہ جھاڑو لگانے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے اینی بڑی فرار ہو گئی ایک بزرگ کے سامنے اب اس میں اس کو یہاں پر روکتا ہوں اور ایک زمدہ ایک بات ارز کرتا ہوں آپ کی جازت سے فرار ہو گئی یہ واقعہ کا آخری حصہ ہے فرار ہو گئی یہ نتیجہ ہے یہ ریزلٹ ہے یہ اینڈ ہے اب ذرا رکھئے تھوڑا سا حصہ سن لیجئے ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضور ہمارے فلانے رئیس صاحب زمیندار صاحب جو بڑے درجے کے مسلمانوں میں بڑے معروف و مشہور تھے ان کی موت ہو گئی ہے خاتمہ کفر پہ ہوا وہ کفر پہ مر گئے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس کا جواب دیا وہ سنیے فرمایا کہ نہیں کفر تو بہت پہلے آ چکا تھا اظہار اب ہوا ہے یہ جن بیماریوں کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں یہ اچانک نہیں آئی ہمارے معاشرے میں یہ ایسا نہیں کہ آج صبح آئی ہے اور شام میں اس آگ کو بجھانی کے لیے ہم فائر برگٹ کی طرح آ چکے ہیں آسانی سے نہیں امان کی ایک تصویر میں نے دیکھی کہ آج سے سو سال پہلے وہاں بچیوں کو چھوٹے کپڑے پہنائے گئے اور وہ برکہ پوش ماؤں کے ساتھ چھوٹے اور شوٹ لباس میں چل رہی تھی سو سال کے بعد تاریخ بدل گئی ہے اب وہ جو ماؤں کے ساتھ جو چل رہی تھی وہ اسی اور نوے سال کی ہو گئی ہیں مگر ان کا لباس چھوٹا ہوتا گیا کبھی بڑھا نہیں یہ ایک دن میں نہیں کفر تین درجے میں برائیاں تین درجوں میں آیا کرتی ہے سب سے پہلا درجہ اسلام کے کسی شعبے سے شریعت کے کسی حقب کے تعلق سے آدمی کے دل میں گربوج آ جائے نعوذ باللہ ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے شریعت کے احترام کا جذبہ بچپن میں والدین اپنی اولادوں کے دلوں میں داخل کر دیں ان بیٹ کر دیں جی ایس ہربل ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہائے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں کاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں